جس میں راجہ بھرتری یوگ لے جاتے ہیں تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی ویر بکرمہ جیت کو راز کا سوپ دیا اس کو بکرم کہا کرتے تھے اس نے اپنے بہو بل سے چار ویروں کو جیتیا اس لیے اس کا بیر بکرمہ جیت نام پڑھا بکرمہ جیت جین نگری میں راج کیا کرتے تھے بڑے پرتاپی نیا کاری رازہ تھے سب پردہ اسے پرسند رہا کرتی تھی ایک سمیں کی بات ہے کہ بارہ خنس مانس رورتال سے جسوٹہ مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے اڑاری بھرکے اجین نگری میں پہنچ جاتے ہیں اپنی اڑاری انہوں نے ایک باغ میں اتار دی جہاں پر باغ کا مالی رہا کرتا تھا اور اسے دعائیں کرتے ہیں اپیر کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں ہمیں روک لیجئے کہ بھئی تم کون ہو کہ ہم ہنس ہیں تو بھئی ہنس اس مالی سے دعائیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں موسیقی 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 رام پنے کا جوالے گودر پانی خاندی آکر مدنیا سمجھے پیت کے کارے مدنیا سمجھے پیت کے کارے مدنیا سمجھے پیت کے کارے تو باگ کا مالک کہتا ہے کہ یہ اجین نگری ہے اور یہاں پر راجہ بیر ویٹرمہ جیت راج کرتے ہیں میں کوئی یہاں کا مالک نہیں ہوں مالک ہے راجہ آپ راجہ سے دعائیں کریں کہ ہم نے تو راجہ کا پتا نہیں آپ نے چلو وہ مالی آگا پیچھے پیچھے ویہنس اور راج دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور مالک کہتا ہے کہ راجہ بیٹھیں ان سے اپنی اپیل کر لو تو راجہ سے وندنا کرتے ہیں ویہنس ہے مہاراج ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں اور کچھ دن کے لئے رکنا چاہتے ہیں کہ وہی بات بتاؤ کی بات سے کہ مہاراج ہم مانسلور میں رہا کرتے تھے وہاں سے ہم نے بارہ سال کا جیسوٹہ ملا ہے ہم آپ کی پاس بارہ سال رکنا چاہتے ہیں آپ کی سمرکتہ ہو تو ہمیں رک لیجئے ورنہ ہم یہاں سے گانے تو وہ اپیل کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وندنا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نو بولیار سہر میں تھرالے چھتری ناٹیے متنیا تو خدردان کی بوز لیے جائے جاٹیے متنیا سہر میں تھرالے چھتری ناٹیے متنیا ناٹیے متنیا سہر میں تھرالے چھتری ناٹیے متنیا تو خدردان کی بوز لیے سہر میں تھرالے چھتری ناٹیے متنیا سہر میں تھرالے چھتری موسیقا موسیقی 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 جے سیتا جے را جے سیام پورب کالیا پوچھ راستار سرگ پوری کا کرنا دام پھر 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 لے اوڈاری نارستے میں آیا گام پاتر نچیں کانے اورے جو جڑمیں بچیا مانگے رام پاتر نچیں کانے اورے جڑمیں بچیا مانگے دیسوے بیسی نام سنیا دیسوے بیسی نام سنیا جب کرد پڑی ایندر بھوپال گندن کے پاندار بھارو جلے موز یو ڈاری موسیقی 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 دیسوے بیسی نام سنیا چل پڑھتے ہیں راستے میں شرک پوری آئی وہاں بھی جے ہو راجہ بیر بکرمہ جیت بیسوے بیس کی اور بیسوے بیسی کہتے ہیں اندر مہ راج کو اس نے جب یہ جہکارہ سنیا تو اس بیہ ہنس پکڑ لیے مہاراج مرتلوک میں راجہ بیر پکرمازید کو ان کی ہنسنی کھوشلی اور یہ کہ جاؤ ایسا بیشوہ بیش ہے تو تھاری ہنسنی چھتا لے جائے گا وہ بچارے ہنسو ساپنی ہنسنی کو دیکھے وہاں پہ ستھر روتے ہوئے اجھے نگری ماتے ہیں اور راجہ کے سامنے گئے تو راجہ ایک دن بھاو گھو جاتے ہیں ہرے ہنسو تم کہو تھے جانے کی کہ مہاراج گئے تھے پھر من کی بات کہو من ممت رکھو تو راجہ بیر پکرمازید انہیں ہنسوں سے کیا پوچھتا ہے نیو بولیا رکے دیورے ہنسو من کی بات پھر من کی بات کیونکہ میرا میل تھار تھار ساتھ رے ممت رکھو جاتے ہیں ممت رکھو جاتے ہیں ممت رکھو جاتے ہیں کہہ دیورے ممت رکھو من کی بات ممت رکھو جاتے ہیں 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 ملتا حریصہ 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 جو ہی سرکپری کروز کی تو اندر نے ہم پکڑ لیے اور یہ کہہ دیا کہ جاؤ ایسا بیسو بیسے تو تھاری آنسنی چھوٹا لے جے گا مہاراج مہاری آنسنی کھوچ گی اور جس کے سامنے سے جس کی مہاراج بہو کھوچ جاؤ جیوگا کیسے دولہ بھائی نیوپنگی کہ ہاں تو وہاں سے پرن کرتا ہے آنسنوں کے سامنے کہ میں جندہ رہا تو تھاری آنسنی چھٹوا گلیا ہوں گا چاہے کچھ بھی ہو تو وہ پرن کرتا ہے اور کیا کہتا ہے موسیقی 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 اپنے بیٹے ننو آوے اور رو ہووے کار جے کلاری کیوں کہ بارہ سال پہلے اس بٹھیاری کا پتی اس بہنٹ میں گاہ تھا اس دن اس کے لڑکے کا نمبر تھا اپنے بیٹے کے لار لڑاتی ہے اور کیا کہتی ہے موسیقی 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 موسیقی